اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرکوب گزا تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا جنت دونوں جگہ سب کانوں کا سردار گوشت ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوربے والا اور بھونا ہوا گوشت شوق سے تناول فرمایا اور نمبر دو انجیر انجیر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند دیدہ گزاؤں میں سے ایک ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انجیر جنت کا پھل ہے سبحان اللہ تو یقین انجیر کے کھانے کے بے شمار فائدے ہیں اور انجیر کے بارے میں ایک یہ بھی ملتا ہے کہ انجیر جلد بڑا پہ کو روکتا ہے یعنی انجیر کھانے والا جلدی بڑا نہیں ہوتا اور سرکہ ہمارے پیارے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرکہ بھی بہت پسند تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناصر سرکے کو تناول فرمایا بلکہ اس کی تاریخ بھی فرمائی جو کی روٹی نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برغوب گزاؤں میں جو بھی شامل ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کی روٹی کو بہت پسند فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں کبھی بھی میدے کی روٹی تناول نہیں فرمائی اور قدو حضور اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبزیوں میں سب سے زیادہ قدو بہت پسند تھا اور شہد رسول اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا اور اس کا بہت استعمال فرماتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہد پسند فرماتے تھے اور شہد کی شفا بکشیر کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے اور اسے موت کے علاوہ بہت ساری بیماریوں کا علاج قرار دیا گیا ہے دود دود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیتہ گزا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دود بہت پسند تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر گائے اور بکری کا دود استعمال فرماتے ہیں روک میں زیتون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روگن زیتون کو بہت پسند فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹی کو روگن زیتون سے چوپڑ کر تناول فرمایا کرتے تھے خجور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خجور بہت زیادہ پسند تھی اور اس کا بہت استعمال فرماتے تھے تو میرے عزیز بھائیو بہن اور بچوں آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو وہ چیزیں بیان کی جس کو میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ خوشی کے ساتھ تناول فرماتے تھے یعنی پسند فرماتے تھے اور یقین جو چیز میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمائیں اس میں ہمارے لئے شفاہی شفاہ ہے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنا دیں آمین سمامین اس ویڈیو کو لائک اور شیزو کیجئے گا صدقہ اچاریہ سمجھ کر تو ملتے ہیں جلد ہی انشاءاللہ تعالی ایک نئی ویڈیو عمل کے ساتھ اپنا بہت بہت خیر کیے گا اللہ حافظ